دوستگار منی منترہ میں آپ کے ساتھ میں مہر آج تبے ہم باتیں کرتے ہیں پیسے اور پالیسی کی اور یہ دونوں باتیں گڑگاؤں کے بارے میں بہت ہو رہی ہیں گڑگاؤں آپ میں سے بہت لوگ جانتے ہوں گے کہ دلی کے پاس کا ایک ملینیم شہر اسے کہا جاتا ہے وہ شہر جہاں دنیا بر کی ملٹی نیشنلز اپنے آفیسز کھول رہی ہیں یا کھول رہی تھی تھوڑے وقت تک وہ شہر جہاں پر گڑگاؤں جہاں پر ماروتی کا بڑا سا پلانٹ ہے لیکن وہ شہر جہاں سے ہم اکثر بری خبر سن رہے ہیں دنوں تو کیا گڑگاؤں ایک بہت بڑا چیلنج فیس کر رہا ہے کیا گڑگاؤں کے سمسیاں ہیں اور کیا یہ وہ بزنس ریسنیشن بڑا رہ سکتا ہے یا آگے بن سکتا ہے جو وہاں کے لوگ چاہ رہے ہیں یا جو سوچ کر اسے بنایا گیا تھا آج مری منطرم ہم یہی باتیں کریں گے اور اس مددے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں گڑگاؤں مشن گڑگاؤں ڈبلپمنٹ سے بھوانی شنکر ترپاتھی ہمارے ساتھ ہیں وکاس جہن جو گڑگاؤں چیمبر آف کومرس ان انڈسٹری کے پریسیڈنٹ ہیں جلدی ہم ایسا جڑ رہے ہوں گے جہنٹ نہروال جو گڑگاؤں ریسیڈنٹ ہیں منیجمنٹ ٹرینر ہیں اور ہمارے ساتھ جڑ رہے ہوں گے سی ایو جن پیکٹ پرموت بھشین لیکن سر سے پہلے وکاس کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ گڑگاؤں سے بہت زیادہ بری خبریں آ رہے ہیں اور وہ صرف اس لیے کہ وہ گڑگاؤں ہیں یہ خبریں کہیں سے بھی آ سکتی تھیں میں دیکھیں یہ خبریں آنے کو تو کہیں سے بھی آ سکتی تھی پر پچھلے کچھ دنوں میں جو گڑگاؤں کی خبریں آئی ہیں تو گڑگاؤں کافی لائم لائٹ میں رہا ہے اور دوسرا کارن یہ بھی رہتا ہے کہ گڑگاؤں میں ان سی آر کے اتنے پاس ہے کہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ بھی ہو تو گڑگاؤں ایفیکٹڈ ہو جاتا ہے اس سے پر جو خبریں آئی ہیں ابھی پیچھے دو ہفتوں میں اس کے اندر میرا کھال سے جو ایشو ہے آج کو اڈریس کرنے کے لیے وہ صرف گڑگاؤں کے لیے نہیں بلکہ پورے کنٹری میں اڈریس کرنے کو ہے کہ جو لائز ہیں ریگولیشنز ہیں ان کو کیسے ہم ریویمپ کرے آگے اور تاکہ آنے والے ٹائنگ میں چاہے وہ گڑگاؤں ہو یا کوئی بھی اور گروئنگ سٹی ہو وہاں پہ ایسی واردات ایسی حرکتیں نہ ہو لیکن ایک چہرہ ہے کہ ماروتی سوزوکی کے پلانٹ میں گڑگاؤں کے پاس مانے سر میں واردات ہوتی ہے ہنسہ ہوتی ہے لیکن یہ بھی چہرہ ہے کہ وارٹر ٹیبل اتنا نیچے جا چکا ہے یہ بہت سارا ایک ریفلیکشن ہے ان فیصلوں کا جو غلط فیصلے گڑگاؤں کے لئے لئے گئے یہ بتا کر کہ نہیں گڑگاؤں is the future بلکل صحیح ایک میں اگر ماروتی سے تھوڑا سے شروع کروں پچھاسی میں جب انیس سو پچھاسی میں جب ماروتی کے یہاں پہ انڈسٹری سیٹ اپ ہوا تو اس نے گڑگاؤں کو بنایا ایک طریقے سے کیونکہ وہاں سے شروعات ہوئی گڑگاؤں کی بڑھوتی اور وہ ملینیوم سٹی کا دورہ اس کو جو درجہ ملا ماروتی کے قارن بہت لوگوں کو گڑگاؤں کے جو نیوارسی ہیں ان کے لوگوں کو ان کو نوکریاں بہت اچھی ملی ہیں جس کے قارن آپ کی جو ایکنومک سٹینڈرڈز ہیں گڑگاؤں کے شہر کے اور گڑگاؤں کے لوگوں کے جو اریجنل نیوارسی ہیں وہاں پہ ان کا جو ایکنومک گروت ہوا ہے بہت اچھا ہوا ہے لیکن یہی ایکنومک گروت اس کی جڑکی پرابلم بھی بن رہی ہے کیونکہ وہ ہاتھ سے نکل رہی ہے اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے اور کنٹرول اس لیے نہیں ہے اور پانی کا سوال آپ نے اٹھایا ابھی جو پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ نے جو اس پہ سٹکچر پاس کیا ہے کہ کوئی نئی کنسٹرکشن الاوڈ نہیں ہوگی جبکہ پانی کا شروع پتا نہیں چلے گا کس پانی کو استعمال کر کے کریں گے صحیح بات ہے ایک طرح آپ کی جنسنکھیا بڑھتی جا رہی ہے دوسرا آپ کا بزنس اٹھائٹ کرنے کے لیے اب لوگوں کو بزنس کو بلا رہے ہیں لیکن آپ پانی جو سب سے انفرسکچر کو بنانے کے لیے جو پانی چاہیے اس کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ نے سوچا نہیں ہے تو وہ ایک ڈیفیشنسی پلاننگ ڈیفیشنسی بہت سیویئر رہی ہے بلکل تو گڑگاں جو مایکروسوفٹ سے لے کر میٹ لائف تک سب کے لیے ایک ڈیسٹینیشن بنتا رہا ہے پچھلے کچھ سالوں میں اور یہی نہیں شرما جی اور عورما جی سب وہاں پر فلیٹ کرنا چاہتے تھے جن کی کیمتیں چار گناہ بڑھ گئیں پچھلے کچھ سالوں میں کیا گڑگاں وہ سب کیارکٹرز ابھی بھی رکھتا ہے because what does گڑگاں stand for as of july 2012 see گڑگاں let us say if we want to talk about 2012 let us go back what was گڑگاں before all this movement started گڑگاں if you go to olden times you know like our family have been associated with گڑگاں since 1960 and earlier times it was 1955 when it was actually a gaun then maybe it was purely a gaun and it was what we called as a shikarga you know all the britishers who were there and the officers who were there would come to گڑگاں for hunting so it was all a hunting grassland and people would come there but now today as it moved on as bhavani ji نے ka 1985 mein jab maruti ai aur wahan se economic upturn shuru hua logon ko employment mila manufacturing industry aur ai ancillary is ai so today if you really see Gurdgaan is the third highest per capita income state or the town let's say and today Gurdgaan contributes nearly 50% of the income tax revenue of Haryana so if you really see that all has itinhi aagee move kia hai space pe ki wo ek global map pe Gurdgaan aagee jase aapne kaha upto metlife and starting from microsoft now one of the initial companies to really start the BPO was genpact and they were one of the first BPO's which came in to Gurdgaan India's number one news app just got even better download NDTV's new app fully optimized for retina display full screen view faster response time and sudoku ndtv's new ipad app download now